بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے وہ یقتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتِ برکتِ اور سلامتی نازل فرماؤ مکرم زی قدر حضرات و خواتین آج کا جو وظیفہ ہے جس شخص کو آپ نے قابو کرنا ہے اور وہ قابو نہ آتا ہو آپ کی بات نہ مانتا ہو آپ کی بات سنتا نہ ہو آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ یہ بندہ میرے تابع نہیں ہے میری بات نہیں سنتا تو آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مٹھی میں پڑھتے ہوئے وہ وظیفہ اس مٹھی کو بند کر لیں اور جوں ہی بندہ وہ سامنے آئے اس کے سامنے کسی بہانے سے کان کو خارش کرنے کے بہانے سے یا کسی اور بہانے سے جوں ہی وہ بندہ سامنے آئے اپنی مٹ کو کھول دینا ہے اور پھر وہ انسان ایسے تابع داری کرے گا ایسی باتیں مانے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ خود سب سے پہلے آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے وظیفے کے بعد آپ نے اس بندے کے سامنے جا کر اس مٹ کو کھولنا ہے پھر کمال دیکھنا جو بندہ کبھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا جو آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا وہ آپ کی بات کو سننا گوارہ نہیں کرتا تھا اور آپ سے وہ عجیب سی نفرت کرتا تھا یک دم اس کے دماغ پر اثر ہوگا اس کے وجود پر اثر ہوگا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ ہوا صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے تو وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں و بیٹیوں اللہ کے ہر نام کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے کوئی بھی اللہ کا ولی کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ اللہ کے ایک اسم کا وظیفہ کرتا ہے اور پھر وہ ایک مقصود طریقے کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العصت اس کے ہاتھ کے اندر اس کے وجود کے اندر اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ جو انسان وہ چاہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اللہ کی اس انسان سے محبت ہوتی ہے جو وظیفے ہوتے ہیں یا چلے ہوتے ہیں وہ اسی چیز کا نام ہے انسان کو ایک تو صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے بغیر محنت کیے دنیا کا کوئی کام نہیں جو انسان کر سکے کوئی بھی چیز آپ نے کوئی اچیومنٹ کرنی ہے بغیر محنت کے وہ ہو جائے گی کبھی نہیں ہو سکتے جب تک انسان ذہن کے اندر اس کا پورا فوکس نہیں کر لیتا اس کا ہر وقت سوچتا نہیں اس کی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے پیچھے لوگوں کی محنت ہوتی ہے اس کو آپ سیمپل بنائیں اور اپنے ذہن میں رکھیں یہ تو اتنا بڑا کام ہی کوئی نہیں اگر آپ نے کسی گھر سے رشتہ لینا ہے آپ نے اگر کسی گھر سے کوئی چیز بنوانی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا اگر آپ نے نوکری لینی ہے لوگوں کے وہ کام کرتا ہے لیکن آپ کے کام کرنا وہ پسند نہیں کرتا اور اس کے گھر کے اندر ایک ایسا گھرانا ہے جس گھر کے اندر رشتے ہیں لیکن وہ بات آپ کی نہیں مانتا وہ عجیب سا اس کے اندر کوئی نفرت بری ہوئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیا تو وہ انسان آپ کا تابعہ دار ہو جائے گا آپ کا نوکر بن جائے گا جیسے آپ کہیں گے وہ ایسے ہی کرے گا تو وظیفہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں وظیفہ کا کوئی ٹائم کا پابندی نہیں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن تین ٹائم کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب سورج کی کرنے نکل رہی ہوں ایک تو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا سورج جب نکل جائے پورا اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے کر سکتے ہیں تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہ عمل نہیں کرنا اور جب بالکل این سر کے اوپر ہوتا ہے اس کے وقت بھی زوال کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دور قاد نماز نفل اور صلات الحاجت آپ نے یہ پڑھنے ہیں اس کے بعد وہی بیٹھ جانا ہے اسی جگہ پر اسی جگہ بیٹھ جانے کے بعد آپ نے تین مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اپنی موٹ جو ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر آپ کے اپنے آتھ کو کھول کر تلی پر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے یا رافیو یا رافیو آپ نے گیارہ بار پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پر پھوک دینا ہے اور اس کے بعد اپنی موٹ کو بند کر لینا ہے تلی جو ہے اس کو بند کر لیں اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یا رافیو یا رافیو دل کے اندر پڑھیں زبان ایلانے کی ضرورت نہیں ہے اور پڑھتے پڑھتے جس بندے کے پاس جانا ہے کام ہے کوئی رشتہ لینا ہے جاب لینی ہے یا پھر وہ آپ آپ ویسے اس کو چاہتے ہیں کسی قسم کا بھی معاملہ ہے آپ نے بس اس کی طرف ایسے کان کے قریب کھارش کرنے کے بہانے آپ نے اپنی موٹ کو کھول دینا ہے تو جوں ہی آپ کی تلی کھولے گی اس کے اوپر وہ سامنے دیکھے گا دیکھے نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا کارامد ہوگا کہ وہ بندہ خود بخود آپ کی طرف راگب ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بالکل منت کی ضرورت نہیں ہے اس وظیفے کی طاقت سے اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف وہ جو چاہتے ہیں آپ وہ کرنا شروع کر دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ خود پوچھنا شروع کر دے گا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں منتے کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ میرے بھائی اور دوستوں خصوصاً میری ماں بہنوں بیٹیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ آج کل ان چیزوں کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے جہاں پر دل وہ فوکس ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن آخر میں یہ آپ کو بات بتا دو آپ نے یہ مربانی کرنی ہے کہ کسی نیک آجات کے لیے یہ عمل کرنا ہے نیک آجات کے لیے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی دوستوں کو یہ شیئر کرو اور وہ بھی عمل کریں تاکہ ہر نسان ایک نفرت سے باہر نکل آئے ایک مشکلات سے باہر نکل آئے آپ کے دل کی تمنہ پوری ہو جائے تو یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یا میرا کام ہو جائے تو بڑی بات ہے انشاءاللہ اس عمل سے وہ کام ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ